تو ایسی صورت میں کہ جب کوئی ترجیح نہ ہو کہ جو ثابت کرے کہ مشترک لفظی ہے کہ مشترک امانوی ہے کس طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا حقیقت و مجاز مجاز کو انوان سے تو پھر ہم رجوع کریں گے کہ اصل کے درم اصل سے مراد یہاں کیا ہے لکھیے گا اس حالت و ظہور اس حالت و ظہور آپ پہلے ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں حلقہ سالسہ میں جب آپ لوگوں کو میں پڑھا رہا تھا حلقہ سالسہ تو آپ کو یاد ہوگا اس حالت و ظہور ذکر یعنی جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہوتا ہے وہی مراد لیا جاتا ہے پہلے شارٹ کٹ میں میں آپ کو اتا رہا ہوں یہ تو اگر آپ ترجیح نہیں ہے کسی کی کے لیے نہ معنی کے لیے نہ لفظی کے لیے نہ مجاز کے لیے تو ہم رجوع کریں گے اس حالت و ظہور کے طرح یعنی یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کس معنی میں ظاہر ہے مقام عمل میں مقام عمل میں یعنی آیت کو جب ہم کرنا چاہیں گے آیت پر عمل کرنا چاہیں گے آیت کا معنی لینا چاہیں گے تو مقام عمل میں ہم اصل زہور کی طرف جائیں گے اس حالت و ظہور کی طرف جائیں گے لیکن ہاں اگر پتا چل جائیں کہ ان دونوں معانی میں سے کسی ایک معنی میں دونوں معنی کون معنی ہے معنی ہے یہ ایک طلب اور ایک شائع ہے طلب اور شائع جو دو معنی بتایا تھے معانی ہے اگر پتا چل جائے ان کے معانی میں سے یا وہ دونوں معانی جو بتایا گئے تھے کسی ایک میں حقیقت رکھتا ہے طلب میں مثلا حقیقت رکھتا ہے یا شائع میں حقیقت رکھتا ہے یہ معانی لی طلب شائع میں نہیں کوئی اور معنی حقیقی ہو اس کا کسی ایک معانی میں وہ ظاہر ہو کسی ایک معانی میں جو معانی میں قرآن میں لفظ عمر استعمال ہوا ہے ان میں سے کسی ایک معانی میں اگر ظاہر ہوگا اگر یہ احتمال دیا جائے کہ ان میں سے ایک معانی میں ظاہر اس ان سے باق کی وجہ سے ہے کہ جو اطلاق کی صورت میں آتا ہے یعنی کیا؟ یعنی جب لفظ عمر بغیر کسی کرینے اور بغیر کسی کرینے اور مطلق ذکر کیا جائے تو یہ معانی ذہن میں آتا ہے منسبق ہوتا ہے ان سے باقلہ ذہن متبادر ہوتا ہے تو اگر لفظ عمر کو بغیر کسی کرینے کے استعمال کیا جائے تو فلا معانی ذہن میں تبادر کرتا ہے ان سے باقلہ ذہنی ادھر ہوتا ہے اس معانی کے طرف تو اس وجہ سے ہم کہیں گے اس معنی میں یہ لفظ ظاہر ہے بات بات ہوگی اگر لفظ عمر بولنے سے طلب کی طرف ان سے باقی ذہنی ہو رہا ہے طلب کا تبادل ذہن ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ طلب میں ظاہر ہے لفظ عمر تو اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ اگر ان کے معانی میں سے کسی ایک معانی کی طرف ذہن تبادل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ اس معانی میں ظاہر ہے تو جس معانی میں ظاہر ہوگا قائدہ حسالت و ظہور کہتا ہے تو اس معانی پر ہم اس کو حمل کر دیں گے ٹھیک ہے وَإِنْ لَمْ يُعْلَمِنَّهُ حَقِقَةٌ فِيَ یہاں پر ان لکھا ہوا ہے آپ ان کر دیجئے گا اگر آپ کیا میں ان لکھا ہو ان تو صحیح آپ کے آن یہ وَإِنْ لَمْ یہ وُسْلِيَا ہے انہیں وُسْلِيَا ہے ہاں یہ انہیں وُسْلِيَا ہے وَإِنْ لَمْ يُعْلَمَنِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمِنَّهُ انہو حقیقتن انہو حقیقتن فی ہے فی ہے یعنی معانی منسبق فی ہے یعنی معانی لکھے جلدی سے ہاں معانی منسبق اگرچہ اس کا علم نہ ہو یعنی یہ بات نہ کہی جاتی ہو یہ بات نہ مانی جائے کہ یہ لفظ عمر حقیقت ہے معانی منسبق میں حقیقت ہونے کا دعویٰ نہ بھی کیا جائے کہ لفظ عمر مثلاً حقیقت ہے طلب میں یہ دعویٰ نہ بھی کیا جائے تب بھی ظہور چونکہ لفظ عمر طلب میں کر رہا ہے تو اگر بغیر کسی بغیر کسی قید بغیر کسی کرینے کے لفظ عمر استعمال ہوگا تو ہم اس سے طلب سمجھیں گے ٹھیک ہے سرد و ظہور کے تحت قائدہ سرد و ظہور کے تحت اب آئیے اگلے صفحے پہ ہمارے ہاں صفحہ بدل گیا ہے بالخصوص ہاں اچھا اب یہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ یا حقیقت اور مجاز ہوگا یا بس صورت مشترک کے معنوی اور لفظی ہوگا معنوی اور لفظی تو کس معنی کو ہم لیں گے تو یہاں لکھا ہے حقیقت بالخصوص خاص کر کے وہی کسی ایک معنی میں وہ کیا بولتے ہیں وہ حقیقت نہ ہو اور فی ما یہ حقیقت نہ ہو فی ما یعنی ایسے معنی میں کہ یعنمہو کہ جو معنی معنی منسبق کو اپنے اندر لیے ہو عام ہو یعنی شامل کر رہا ہو معنی منسبق کو بھی فی ما پہ لکھئے گا معنن فی ما پہ جلدی لکھئے معنن اور معنن منسبق پہ لکھئے یعنمہو پہ ہو کی زمین پڑھ رہی معنی منسبق کی طرح اور ان دونوں کو پر ایک خط کھینچ کر کے لکھئے مثلاً حیوان کی خوب تو کیا محرس کر رہا تھا آپ نے مرجع زمین پلٹا دیا فی ما میں ہو جائے گا فی ما یعنی معنن یعنی معنی منسبق تو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا مراد ہم اس عرد زہور کے تحت وہ معنی مراد لیں گے جو ذہن میں آ رہا ہے اگرچہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ لفظ عمر حقیقت ہے معنی خاص میں معنی خاص میں تو اگر کسی معنی میں حقیقت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی معنی مجاز ہوئے گا یا یہ نہ کہا جائے کہ یہ معنی حقیقت ہے ایک قدر مشترک میں معنی فی ما یعنی قدر معنی فی ما یعنی معنی یعنی قدر مشترک یہ حقیقت ہے قدر مشترک میں کہ جو قدر مشترک اپنے اندر شامل کی ہوئے معنی منصبق کو بھی اگر یہ سب نہ بھی کہا جائے یہ دعویٰ نہ کیا جائے کہ فلا معنی میں حقیقت ہے تب بھی ہم اس معنی کو لیں گے اے سالت زہور کی وجہ سے اب اے سالت زہور جدھر جائے ہم کو لے کے اے سالت زہور اگر حقیقت ہم اجاز کی طرف لے کے جائے تو ادھر جائیں گے اگر قدر مشترک کی طرف لے جائے یعنی معنی مشترک معنی کی طرف ادھر جائیں گے اگر مشترک لفظی کی طرف لے کے جائے تو ہم ادھر جائیں گے ٹھیک ہے تو میار کیا قرار پائے گا اس سالت زہور کما لا یبادو جیسا کہ بائید نہیں ہے یکونہ قزالکہ فی المعنی الاول جیسا کہ بائید نہیں ہے کہ یہی چیز معنی اول میں بھی معنی اول کیا ہے ہمارے معانی میں طلب صاحب فصول نے جو معانی بیان کیے ہیں اس سالت معانی اس میں طلب تھا تو اگر طلب ذہن میں ان سے باق کرتا ہے لفظ عمر سے تو اس سالت زہور کے انوان کے تحت قائدے کے تحت قرآن مجید میں جہاں بھی کرینہ نہیں ہوگا بغیر قید کے لفظ عمر استعمال ہوگا وہاں طلب سے وہاں ہاں عمر سے طلب سمجھیں گے احسا طلب سمجھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ آتی ہے الجہت السانیہ یہ تو وہ آپ نے جو ابھی گفتگو کی تھی وہ کس جہت سے گفتگو کی تھی عمر کے بارے میں ہاں معنی کے لیاسے لغوی اور اسطلاحی معنی اور لغوی کے اعتبار سے آپ نے من الجہات مختلف جہتوں سے گفتگو ہوگی اولا میں تھا اِنَّهُ قَدْ زُكْرَا لِلَفْزِ الْأَمْرِ مَعَانِمْ مُتَعْدِدَا اب دوسری جہت دوسری جہت کہ عمر کہاں ہم کہہ سکتے ہیں عمر ہر طلب کو عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ باپ اپنے بیٹے سے طلب کرتا ہے ایک مرتبہ بیٹا اپنے باپ سے طلب کرتا ہے ایک مرتبہ خدا اپنے بندے سے طلب کرتا ہے مولا اپنے بندے سے مرتبہ بندہ اپنے مولا سے طلب کرتا ہے تو کیا ہر طلب عمر ہے اب یہاں بیس ہوگی کہنا یہ چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں جب عالی دانی سے طلب کرے خدا بندے سے طلب کرے تو عمر ہے باپ بیٹے سے طلب کرے تو عمر ہے استاج شاگر سے طلب کرے تو عمر ہے بادشاہ ریایہ سے طلب کرے تو عمر ہے تو جب بڑا چھوٹے سے طلب کرے تو عمر ہے ورنہ عمر اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے حالانکہ اس میں وڑی مسائل ہیں بہت سے اب دیکھیں کیا کہہ رہیں گے الجہت السانیہ دوسری جہت الظاہر اعتبار العلو فی معنال آمر ظاہر یہ ہے کہ علو کا اعتبار کیا جاتا ہے معنی عمر میں عمر کے معنی میں علو کا اعتبار مطلب کیا ہوا اس کو آپ بیان کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں سیڈیم میں ہاں یعنی آلی دانی سے مانے آلی دانی سے طلب کرے تو یہ عمر ہے اعتبار یعنی شرط اعتبار ہے یعنی شرط ہے عمر کب کہا جائے گا کہ جب ہاں ہاں فلا یکونو طلبو من السافلے اویل مساوی عمران پاس اگر نیچے والا اوپر والے سے یا مساوی اپنے برابر والے سے طلب کرے تو وہ عمر نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے یعنی طلب من السافل اب اگر طلب من السافل کو بھی عمر کہا جا رہا ہو ایک طریقے سے مجازن اور مصامیتن کہا جا رہا ہے بات آز ہو گئی تو عمر کیا ہے عنایت یعنی مصامیتن مجازن ہاں ہاں بڑے سے مانگ رہا ہے ہاں احسان مصامیتن کہا جا رہا ہے مصامیتن عنایت یعنی مصامیتن مجازن کہا جا رہا ہے اس کو عمر ورنہ عمر نہیں ہے وہ کما ان الظاہر جیسا کہ ظاہر ہے یہ بات کہ عنایت یعنی مصامیتن پیار سے کہے محبت سے کہے خواہش کرنے کے انداز میں کہے مگر وہ عمر ہے میٹا ذرا سا پڑھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے عمر ہے چاہے اس وقت جو اس کے دماغ میں استعلہ نہ ہو کہ میں آئے سے باپ حکم دے رہا ہوں یہ چیز نہ ہو ٹھیک ہے استعلہ یعنی طلب علوف کما ان الظاہر جیسا کی ظاہر ہے کہ عدم و اعتبال استعلہ استعلہ کی بھی شرط نہیں ہے اس میں علوف کی شرط ہے عمر میں مگر استعلہ کی شرط نہیں ہے فَيَكُونُ اتَّلَبُوا مِنَ الْعَانِ عَمْرًا پس جب استعلہ کی شرط نہیں ہے تو عالی جب دانی سے یا سافل سے مانگے گا تو وہ عمر کہلائے گا وَلَوْكَانَ مُسْتَخْفِزَن لِجِنَاحِهِ اگرچہ خفز جناح کے ساتھ یعنی اپنے شانوں کو خم کر کے یعنی توازوں کے ساتھ توازوں قرآن مجید میں آیا ہے نا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کے آگے جو ہے جناحِ ذُل کو جھکا دو رحمت کے ساتھ یعنی ان کے ساری توازوں کے ساتھ وَلَا تَقُلْ لَوْمَا اُفْ لَا تَقُلْ لَوْمَا اُفْن ان سے اُفْ نَا کہو فَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تو جناحَ الظُّل یعنی ان کے ساری توازوں تو اگرچہ توازوں سے مانگیں تب بھی ایسا ہے اب اس پیراگراف کو مکمل کل کر پائیں گے آج وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ چھیڑ دیتے ہیں وَأَمَّا اَحْتِمَالُوْا اَحْتِبَارِ اَحَادِهِمَا فَزْعِيفُونَ فَهُوَا اَحْتِمَا فَزْعِيفُونَ ان میں سے کسی ایک کا اعتبار کرنا یہ ضعیف ہے وَتَقْبِعُ التَّعْلِبُ اب یہ کیسے ہے ضعیف ہے اس کو انشاءاللہ کل واضح کریں گے آج میں جلیل دی میں مکمل نہیں کر پاؤں گا وَا خُدَ وَنَا الحمدلللہ رب العالمین اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں لکھ بھی رہے ہیں اور یہ یہ ریکارڈنگ جو انشاءاللہ آپ نے مدد بھی کرے گی ٹھیک ہے تو عمر کی دو جہتیں بیان ہوئیں پہلی جہت معانہ کے سلسلے میں دوسری جہت جو ہے وہ علوہ کے سلسلے میں کہ عمر کیسے کہیں گے ہاں آیا علوہ کا اعتبار نہیں تیسری جہت انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی حقیقتاً فلموجوب بید نہیں ہے کہ لفظ عمر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں اسے کل بیان کیا جائے گا لیکن فی الحال ابھی ایک پیراگراف چھوڑ گیا ہے لہذا اس کے ساتھ مرتبط کریں گے بحث کو وَا فْدَوْنَا عَمْدُ اللَّهِ رب العالمین Probe